بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک جی اور لیکچر نمبر ہے آج سیونٹی ٹو لیکچر نمبر سیونٹی ٹو میں آج ہم دیکھیں گے پیرامیٹر سیکشن جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کلاوڈ فارمیشن کا سیکشن ہم لوگوں کا چل رہے ہیں اور کلاوڈ فارمیشن کا جو ٹیمپلیٹ کا سیکشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ریسورسز کو دیکھا تھا ریسورسز کو ڈسکس کیا تھا کہ ریسورسز میں کیا ہوتا ہے اس میں لوجیکل ڈی ٹائپ وغیرہ میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی اس کی پروپٹیز وغیرہ کاؤں سے دیکھنی ہے آپ نے کیسے اس کو کوڈ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آج ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ایک نیکس سیکشن دیکھتے ہیں ڈیٹ از نون ایس پیرامیٹر پیرامیٹر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پیرامیٹر جوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی آپشنل سیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسورسز کا جو سیکشن ہوتا ہے صرف وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ریکوائیڈ پیرامیٹر میں چلتے ہیں پیرامیٹر جیسے کہ ٹیمپریٹس لیکشن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائٹ پر یہ جیسن ہے یہ کیا یہ ایمل ہے یہ میں ہر لیکشن میں اس لئے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا رہے جتنا آپ اس کو بار بار دیکھیں گے پریکٹس کریں گے گو تھرو کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو کلیر سمجھ آئے گی تو لاسٹ لیکشن میں ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا دیکھا تھا سیٹ آف ریسورسز ہم نے create کیا تھے ٹھیک ہے ہم نے آی ٹین ریسورسز create کیا تھے VPC create کیا تھا سب نیٹ کیا تھا اور ایک EC2 instance کوا اس سب نیٹ کے اندر create کیا تھا تو آج دیکھتے ہیں جس سیٹ آف پیرامیٹرز پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں پیرامیٹرز اور ریڈ سورسز آج ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے ٹھیک ہے جی ہر لیکچر میں اسی طرح جب نیکس لیکچر آتا جائے گا ہر سیکشن کو ہم کمبائن کرتے جائیں گے پریویس لیکچر کے ساتھ تو سیٹ آف پیرامیٹرز آج دیکھتے ہیں پیرامیٹرز سے جانے سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ دیکھ لیں ہمارے پاس تیمپلیٹ ورجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میٹا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیرامیٹر تو فارمیٹ ورجن کا تھوڑا سا کو بتاتا چلوں فارمیٹ ورجن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لیٹس جو تیمپلیٹ فارمیٹ ورجن چال رہا ہے وہ اس وقت ٹوینٹی ٹین سلیش نائن سلیش نائن چال رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ایک cloud formation کا template جب آپ code کرتے ہیں تو آپ کو top پر mention کرنا ہوتا ہے اگر آپ mention نہیں کرتے تو amazon جو ہے sorry cloud formation جو ہے وہ خود سے detect کر لیتا ہے اس کو latest جو بھی چال رہا ہے ٹھیک ہے یہ امر پاس ہوتا ہے aws template format version colon this 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 یہ اس کا syntax ہے اس کے بعد description آ جاتی ہے description میں آپ دیکھ سکتے ہیں description کا syntax یہ ہے here are some details about the template آپ اپنے template کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں template کس بارے میں میں template create کر رہا ہوں کس application کا create کر رہا ہوں یا کس service related ہے values کی آپ دیکھ سکتے ہیں 0 سے 1 to 4 bytes in length میں ہو سکتے ہیں description آپ کی ایک template code کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد metadata آ جاتا ہے آپ کا metadata جو metadata جوتا ہے وہ data about your data ہوتا ہے for example آپ easily to instances create کر رہے ہیں vpc create کر رہے ہیں تو metadata کے اندر آپ information لکھ سکتے ہیں کہ میں instances جو ہے وہ یہ میرے یہ والا instance private subnet میں ہوگا یہ instance public segment subnet میں ہوگا یا this instance کے اوپر جو ہے وہ web server چل رہا ہے اس میں ایک RDS بھی ہے database بھی ہے whatever آپ جو بھی data about your data جو بھی آپ کے resources ہیں اس سے related data آپ mention کرنا چاہیں تو وہ آپ کہاں mention کرتے ہیں meta data کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس next parameter parameter کیا ہوتا ہے جی this is the optional parameter section ہے which is used to customize your template آپ اپنے template کو customize کر سکتے ہیں کیسے parameters enable you to input custom values to your template each time اب ہوتا کیا ہے اگر last lecture میں آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے آپ لوگوں کو جب lab کروائی تھے ہم لوگ resources create کر رہے تھے ہم جب stack create کرتے تھے stack create کرتے تھے تو ہم لوگ during stack کوئی information put نہیں کرتے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ٹھیک ہے جی جس نے میرا پچھلا lecture سنا ہوئے اس کو سمجھا جائے گی stack parameter سے کیا مراد یعنی کہ جب ہم کوئی stack create کرتے تھے تو میں نے جو template quote کے اندر value put کر دی ہے میں نے لکھا تھا for example میں ایک EC2 کا resource create کر رہا ہوں اور اس کی value میں نے دی تھی t2.micro ٹھیک ہے instance type میرا instance type جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے t2.micro تو وہ ہی جب stack بنا رہا تھا اور stack کے دوران وہ ہی جو میرا resource تھا وہ بن جاتا تھا t2.micro ٹھیک ہے جی اب parameter میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں parameter define کر دوں اپنے code کے اندر اور parameter میں میں یہ چیز mention کر دوں کہ جب میں stack create کر رہا ہوں اس وقت میرے سے پوچھا جائے کہ میں کونسا instance type select کرنا چاہتا ہوں ایدر وہ t2.micro ہو ایدر وہ m1.small ہو ایدر m1.large ہو m4.large ہو t2.nano ہو اسی طرح کے جتنے بھی instance type parameter وہ مجھ سے پوچھا جائے آنے کے ٹھیک ہے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں stack بنا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھے اس کا ہی میں select کروں میں اپنے code کے اندر نہیں لکھنا چاہتا تو آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی AWS cloud formation template کے تھو تو آپ کو یاد ہوگا code کے اندر ہم نے bucket name دیا تھا میں چاہتا ہوں میں bucket name code کے اندر نہیں دینا چاہتا میں bucket name کہاں دینا چاہتا ہوں جب میں stack create کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے code کے اندر parameter define کر دیا اور parameter کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ جب میں stack بناوں گا اس کا ہی مجھ سے پوچھا جائے کہ bucket name آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں میں اس کا ہی bucket name رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی ایک اور example آپ لوگوں کو میں نے کروائی تھی میں نے vpc create کیا تھا تو vpc کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے cidr block جو ہے وہ mention کیا تھا 10.0.0.0.16 میں نے code کے اندر mention کر دیا تھا اب اگر میں parameter define کر دوں گا تو parameter کے اندر میں کیا لکھوں گا کہ میں اس کا cidr fix نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے جی 10.0.0 میں fix نہیں کرنا چاہتا میں کیا کہتا ہوں میں نے template code بنایا وہ code جب میں اس سے stack create کر رہا ہوں تو during stack وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ vpc کا cidr block کیا رکھنا چاہتے ہو 10.0 رکھنا چاہتے ہو یا اپنی مرضی کا اس میں آپ کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو basically یہ آپ کو parameter کیا enable کرتا ہے it enables you to input custom values آپ اپنے مرضی کی custom value کو انٹر کر سکتے ہیں during creating a stack ٹھیک ہے جی clear understanding آپ کو تب ہوگی جب اس کی lab سامنے آئے گی اور lab بھی اس کی ہے انشاءاللہ ایک سے دو تین different templates میں آپ کو labs کرواؤں گا ہے parameter section میں انشاءاللہ you can have a maximum of 60 parameters in a cloud formation template میں maximum 60 parameters آپ define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہر parameter کا کیا ہوتا ہے ایک logical ID ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے resources میں دیکھا تھا ایک logical ID ہوتا تھا ایک ہمارے پاس type ہوتا تھا اور type کے بعد کیا ہوتا تھا properties جبکہ parameter میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک logical ID ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس type ہوتا ہے اور type کے بعد کچھ different values ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی syntax میں میں آپ کو جاگے دکھاتا ہوں each parameter must be assigned a parameter type that is supported by AWS cloud formation اب parameter type اس کی ویسے نہیں ہوتی جس طرح وہاں پر ہوتی تھی ہمارے پاس AWS colon colon EC2 colon colon instance اس کی type میں مارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی screen ہو سکتی ہے کوئی different character ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے جاگے دکھاتا ہوں type کونس کی ہوتی ہے parameter کی each parameter must be assigned a value at run time ٹھیک ہے جی جب آپ stack create کر رہے ہوتے ہیں اس time آپ parameter کی value insert کرتے ہیں یا input کرتے ہیں خود سے ٹھیک ہے parameters must be declared parameters آپ declare کرتے ہیں اپنے template کے اندر اور آپ اپنے ایک اپنے resource کا section بنایا ہے ایک اپنے parameter کا section بنایا ہے فارج میں پلے code کے اندر ٹھیک ہے تو آپ اپنے resource کے اندر refer کر سکتے ہیں اپنے جو resource کا کوئی part ہے اس کی کوئی property ہے اس کو refer کر سکتے ہیں towards parameter کیسے اگر last section میں میں نے آپ لوگوں کو i think lab چلیں میں آپ کو lab میں یہ آگے اس میں code میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو clear understanding ہوگی یہ میرے پاس parameter کا structure ہے json ٹھیک ہے اور جنہیں کہ آپ ml دیکھ سکتے ہیں json میں کیا ہوتا ہے parameter اور last section میں ہم لوگوں نے resources دیکھا تو یہاں پہ کیا آتا تھا میرے پاس resources ٹھیک ہے اس کے بعد parameter logical id اس کے بعد type type کیا ہو سکتی ہے آپ کی data type کو string ہے یا character ہے اور different types ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد parameter property ٹھیک ہے جی اور اس کی کیا ہوگی value ہوگی ٹھیک ہے json form میں کیا ہوتا ہے آپ کی type ہوتی ہے اور پھر parameter property اور پھر اس کی کیا ہوتی ہیں values for example اب یہ right set پہ آپ کو example نظر آرہی ہے parameter میں نے کیا کہا ہے instance type parameter type کے string default میں نے کیا کہہ دیا ہے t2.micro اور allowed values میں میں نے کیا ڈال دیا ہے یہ تین values ڈال دیا ہے t2.micro m1.small m1.large اب میں نے ایک code لکھا ہوا ہے چلیں آپ کو real time example سے بتاؤں اگر یہ slide آپ دیکھیں تو میں نے کیا کیا ہوا اس میں resource میرا resource کیا ہے first ec2 instance ٹھیک ہے type میں نے بتا دی ہے کون سا یہ properties instance type اگر آپ دیکھیں تو میں نے refer کیا ہوا ہے refer میں نے کس میں کیا instance type parameter ٹھیک ہے instance type parameter میں چلا گیا instance type parameter میں جب گیا تو اس نے آپ کو جب آپ stack create کر رہے ہوں گے تو جو بھی parameter آپ نے یہاں پر define کیا ہوگا یہ parameter آپ کو during instance sorry instance کہہ رہا ہوں آپ جب stack create کر رہے ہوں گے during stack creation آپ کو یہ values نظر آئیں گی ٹھیک ہے آپ نے instance type کون سا رکھنا ہے اگر آپ وہاں پہ select نہیں کریں گے ان تینوں میں سے value تو by default آپ کا t2.micro automatically select ہو جائے گا ٹھیک ہے otherwise آپ کو یہ تین نظر آ رہی ہوں گے t2.micro رکھنا چاہ رہے ہیں m1.small رکھنا چاہ رہے ہیں m1.large رکھنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے code کے اندر رکھ دی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ سے stack کے دوران یہ پوچھے گا کہ آپ ان میں سے کون سی value select کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ instance type instance type کے بعد colon یہ refer نہیں کرتے اور آپ کچھ بھی نہیں لکھتے یا لکھتے t2.micro تو اس نے صرف t2.micro automatically pick کر لینا تھا اور parameter میں آپ سے during stack creation آپ سے نہیں پوچھنا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس allowed values آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں description آپ enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next جلتے ہیں referencing parameter within a template template کے اندر آپ parameter کو refer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ref ہمارے پاس کیا ہوتا ہے basically intrinsic function ہوتا ہے intrinsic function ہمارے پاس 7 to 8 types کی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو one by one ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ AWS cloud formation uses the parameters value to provision the stack ٹھیک ہے آپ اپنے parameter کو you can reference parameters from the resources ٹھیک ہے آپ اپنے resources کے اندر سے parameter کی طرف کیا کر سکتے ہو refer کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے جی next slide میں آپ کو بتاتا ہوں یہ resource type ذرا دیکھتے ہیں اور parameter properties میں آپ لوگوں کو بتا لوں یہ آپ کو clear understanding تب ہی ہوگی جب تک ہم lab نہیں کریں گے ہو سکتا ہے بھی آپ کے اوپر اوپر سے گزر رہی ہو لیکن جب آپ کو lab نظر آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے basically پھر آپ کی perfect understanding ہوگی ابھی تھوڑا سا concept لے لیں ٹھیک ہے جی کہ یہ ہو کیا رہا ہے basically ہمارے پاس come on سب سے بڑا disadvantage cloud کا کیا ہے جی ہمارے پاس اگر internet نہیں ہے یا internet slow ہے تو وہ سب سے بڑا disadvantage ہے آپ کو cloud کی جو accessibility ہے وہ slow ہوگی یا accessible نہیں ہوگا آپ کو جس طرح last lecture میرے ساتھ ہوا تھا میرا ایک internet disconnect ہو گیا تھا ٹھیک ہے unfortunately پھر میں نے دوسرے سے connect کیا تو وہ مجھے lecture بہت میرا لمبا ہو گیا تھا anyways یہ ہمارے پاس کیا جی EC2 resource types ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ لوگوں کو already بتا دی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں resources کے اندر types ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں نے آپ کو کیا دکھانا ہے parameter properties basically کیا ہوتی ہیں parameter properties یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا detail میں study کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں parameter defining parameter template کس طرح کرتے ہیں parameter کو یہ اس کا syntax ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے JSON میں EML میں ٹھیک ہے جی اور reference reference کس طرح کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہا رہا ہوں وہ کیا ہے جی یہاں پر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز یہاں پر شو کروانا چاہا رہا ہوں AWS properties اچھا یہ اس کی properties ہیں جی یہ اس کی properties ہیں properties میں آپ کے پاس کیا آ سکتی ہیں allowed value allowed pattern allowed values constant description ابھی جو ہم lab میں کریں گے وہ ہم یہ چیز کر رہے ہوں گے allowed values ہم use کریں گے یہ description use کریں گے default آپ use کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آج کی lab میں کر رہے ہوں گے اس کو property کو ٹھیک ہے جی فردر آپ اس کو use کر سکتے ہیں maximum length maximum value minimum length یہ میں آپ کو lab کے اندر آج دکھاؤں گا S3 کی bucket ہوگی اس کے اندر یہ properties use ہو رہی ہوں گی maximum length آپ نے کتنے رکھنی ہے bucket name ٹھیک ہے یہ آپ type دیکھ سکتے ہیں parameter کی type کون کون سی ہوتی ہیں ہمارے پاس string ہوتی ہے number ہوتا ہے اور list number ہو سکتا ہے comma delimited list ہو سکتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور this یہ کچھ ہمارے پاس specific parameter types ہوتی ہیں ان کو بھی ہم نہیں دیکھ کر بہت زیرا detail میں ہو جائے گا تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں گے اور this 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 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے دیکھ لی types دیکھ لی یہاں سے اور properties دیکھ لی آپ کی کون کون سی ہوتی ہیں further اس کو بعد میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں intrinsic function کیا ہوتا ہے intrinsic function ہمارے پاس ref intrinsic function that returns the value of the specified parameter or resource یہ جو ref ہے اس کو آپ reference جب آپ کرتے ہیں اپنے code کے اندر آپ دو طرف reference کر سکتے ہیں ایک parameter کی طرف refer کر سکتے ہیں اپنے code کو ٹھیک ہے جی اور ایک آپ resource کی طرف کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے ref کس کی طرف ref کیا ہوا ہے instance type parameter instance type parameter یہ ہے instance type parameter کے گروہ پر آپ heading دیکھیں تو یہ کس کی طرف ہے parameter یعنی کہ میں نے اپنے resource کے اندر ایک property ہے اس property کو ref کیا ہے towards parameter اگر یہ ref parameter کی طرف میں نے refer کیا ہوا ہے تو وہ کیا value لے کر آئے گا اور اگر میں نے یہاں پر دیکھیں آپ میں نے کیا کیا ہوا ہے ref my private subnet اور my private subnet کیا ہے میرا اس کی heading اگر دیکھیں آپ resources کے اندر ہیں اس میں میں نے کیا کیا ہوا ہے ref کو اپنے resource کی طرف refer کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی جبکہ last example میں آپ دیکھیں تو میں نے refer کس کی طرف کی ہے parameter کی طرف refer کی ہے تو ref جو ہے وہ آپ دو functions میں ref کو دو جگہوں پہ آپ use کر سکتے ہیں ایک آپ کے اس میں parameter logical parameter کی طرف اور دوسرا resource کی طرف جب آپ parameter کی طرف آپ refer کر رہے ہوں گے اپنے property کو یا code کو تو وہاں سے وہ کیا value return کرے گا it returns the value of the parameter وہ آپ کی parameter کے اندر جو value ہوگی وہ return کرے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ this one اگر آپ نے یہ کیا ہے دیکھیں جی resource اور یہ کیا ہے parameter میں نے resource کے اندر refer کیا ہو ہے towards parameter تو یہ parameter سے کیا لے کر آئے گا value لے کر آئے گا وہ value کون سی ہو سکتی ہے جو value یہاں پر type کے نیچے یہاں پر جو value میں نے define کی ہوگی either وہ t2.micro ہے m1.small ہے m1.large ہے یہ وہ value pick کرے گا یہاں سے اور وہ value لا کر یہاں پر کہ for example m1.small میں نے لکھ دیا تھا یہ ref کام کر رہے ریف کا جو دوسرا function ہے وہ اس example میں دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ref کیا کیا ہوئے میرا جو resource میں نے resource کی طرف refer کیا ہو ہے جب آپ resource کی طرف refer کرتے ہیں تو وہ پھر وہ value return نہیں کرتا پھر وہ ایک physical id return کرنا یہ آپ لوگوں نے چیز یاد رکھنی ہے یہ آپ کو exam میں آ سکتی ہے ref جو ہے اگر آپ parameter کی طرف کر رہے ہیں تو value return کرے اور اگر آپ ref کو resource کی طرف refer کر رہے تو resource آپ کو physical id return کرے گا وہ physical id کیا ہوگی وہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو میں یہاں سے دکھاتا ٹھیک ہے I hope آپ لوگوں کو یہ point clear ہو گیا ہوگا when you specify a parameter logical name جب آپ specify کر رہے ہیں parameter logical name it returns the value of the parameter 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 value return ہوگی لیکن جب آپ resource logical name refer me ref towards it returns the value that you can typically use to refer to that resource such physical id وہ kya return kreye gah resource ki tarv current physical id abo physical id kohon si ho ge for example pahle me aapko practice stories me dkha l slides me yaha pere dhekhen me nai kya kia ref my private subnet my private subnet kya mera logical id kis ki resource ki to is in type kya type aws ec2 subnet aws ec2 subnet abo kya 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 sakti kya second yaha pere pahle resource type reference value kya jih or example return value return value kya kya example mera aws ec2 subnet main jatah im sorry aws ec2 subnet main aya tk jih to waha pere wuh mujhe kya return kya subnet id return kya subnet id kya like this kya jih is tarah kya subnet id hoggi wuh return hoggi or wuh return hoggi mujhe yaha pere kya jih dhe ref my private subnet my private subnet kya type aws cc subnet to agar type mera yih hoggi aws cc to subnet to mujhe kya return hoga is subnet ki id kya physical id joh kya last f my private subnet kya referred kya my vpc one my vpc one kya pere sors kya loggi name hoggi pere kya a kya kya sors o kya nil vpc id d kya 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 کیسے دیکھیں گے میں ابھی آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں AWS EC2 VPC تو آپ کو وہ کیا ریٹرن کر رہے ہیں VPC ID ریٹرن کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرف سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے اگر آپ refmyvpc1 کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا ریٹرن ہوگا VPC کی ID ریٹرن ہوگی ٹھیک ہے وہ VPC کی ID جب ریٹرن ہوگی یہاں پر آئے گی تو یہ آپ کا سب نیٹ کیا ہوگا اس VPC کے اندر بنے گا ٹھیک ہے جی I'm sorry میرا گلہ خوشک ہو گیا ہنچا بول رہا تھا آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا anyways تو I hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی میں تھوڑا سا ویڈیو پاوس کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں ایک منٹ میں واپس آتا ہوں اچھا جی welcome back تو intrinsic function ref ref کو ہم دیکھ رہے تھے ref جو ہے وہ دو values return کرتا ہے sorry refer کر سکتے ہیں آپ towards parameter logical name اور دوسرا resource logical name اگر parameter logical name کی طرف آپ refer کرتے ہیں تو parameter کی جو value ہوتی ہے وہ return ہوتی ہے اگر resource کی طرف آپ refer کرتے ہیں تو آپ کو physical ID اس resource کی return ہوتی ہے ٹھیک ہے جی I hope کہ آپ لوگوں کو یہ چیز concept clear ہو گیا ہوگا تو چلتے ہیں لیب کی طرف چلتے ہیں اور AWS console console کے اندر جو ہے وہ login کر لیتے ہیں actually میں لیب جو ہے وہ separate کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ lecture لمبا ہو جانا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر ابھی وہ مزہ نہیں رہے گا actually lecture الگ ہو جائے گا اور ابھی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی جب لیب آپ دیکھیں گے تو آپ کی understanding جو ہے وہ بلکل clear ہو جائے گی تو اس لئے میں سوچ رہوں کہ لیب بھی آپ کو ساتھ کروا دیتا ہوں اچھا جی تو آپ کہاں پر آئیں گے cloud formation کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے اور پہلے میں آپ کو code دکھا دیتا ہوں code ہمارا یہی والا ہوگا جو ہم نے last lecture میں دیکھا تھا اور this one this اچھا جی اس میں آپ کا code تھا parameter section والا this والا ٹھیک ہے یہ سارے codes آپ لوگوں کو مل جائیں گے codes جو ہیں وہ سارے جو بھی lecture میں upload کرو 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 گا سرکاشیس سے request کروں گا کہ اس کی description میں سارے codes پڑے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو سارے کے سارے lectures کے code description میں مل جائیں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے آج کی لیب ہے پیرامیٹر سیکشن کی اس میں کیا ہو رہا ہے AWS کمپلیٹ فارمیٹ ورزن اس کے بعد پیرامیٹر پیرامیٹر میں کیا آگیا سب سے پہلے یہ لوجیکل نیم آگیا لوجیکل نیم یہ دیکھیں دونوں گرین ہو گئے ریف ہم نے ریسورس ہے ریسورس کے اندر ہم نے ریفر کیا ہوئے ریفر کی طرف کیا کیا ہوئے سپیسیفائے پیرامیٹر نیم ٹھیک ہے جی تو پیرامیٹر نیم ہے تو وہ ویلیو کے ریٹرن کرے گا ویلیو ریٹرن کرے گا ٹھیک ہے کوئی سبنیٹ کوئی آئی دی ریٹرن نہیں کرے گا ٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرنگ ہے ڈیفارٹ کے ہے ٹی ٹو ڈاٹ مایکرو ہے آپ کو ڈیفارٹ یہ نظر آ رہا ہوگا ایلاوڈ ویلیوز کے ہیں آپ کو یہ ایلاوڈ ویلیوز شو ہو رہا ہوں گی اور ڈسکرپشن میں آپ کو یہ شو ہو رہا ہوگا t2.micro enter کریں m1.large اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہوا ہے تو چلتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ اس کوڈ کو میں کیا کر لوں اس کوڈ کو میں کپی کر لیتا ہوں this is میں نے کپی کیا ہوا ہے یہاں پر یہ میری ایک فائل ہے text file simple cf code اور اس کو میں کیا کر لیتا ہوں upload کر لیتا ہوں create stack کرتے ہیں template ہمارا ready ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کافی دفعہ بتائی ہوئی ہیں میں direct بھی جا رہا ہوں میں detail میں نہیں جا رہا اگر آپ یہاں پر دیکھیں simple cf code بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ایک اور چیز ہم discuss کرتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک اور چیز مزے کی بتاتا ہوں جس میں parameter نہیں ہوں گے تاکہ آپ لوگ کو understanding اچھی ہو جائے اس کی اگر ہم یہ لیتے ہیں میں یہ والا code لیتا ہوں last lecture والا اور اس کو میں یہاں پر paste کرتا ہوں اگر ہم اس کا generate کرتے ہیں اگر یہاں پر ہم اپنی template file upload کرتے ہیں یہ last lecture والا جو ہے وہ code ہے میں آپ کو ایک چیز show کروانا چاہ رہا ہوں اگر آپ next کریں تو next کریں یہ دیکھیں یہ میں parameter کا section show ہو رہا ہے no parameters کیوں آپ کو یہ دیکھیں no parameters یہاں پر اس کے اندر کوئی parameter کا section define نہیں ہوا ہوا بھی ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں اب میں آپ کو کیا کرتا ہوں آج کا lecture والا جو ہے وہ دکھاتا ہوں this code میں نے آپ کو سارا سمجھا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں اب دوبارہ cancel کرتے ہیں دوبارہ create stack کرتے ہیں اور upload a template کرتے ہیں template میرے پاس already بنا ہوا ہے یہ والا جو بھی میں نے save کیا ہے choose file کریں and this one is template ٹھیک ہے جی اگر آپ next کریں تو next کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک parameter define کیا ہوا ہے parameter کے اندر default value کیا ہے t2.micro ہے ٹھیک ہے allowed values یعنی کہ اسی میں سے صرف تین یہ تین allow ہیں اس کے علاوہ کوئی allow نہیں ہے آپ خود سے enter نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر اگر میں next کرتا ہوں یہاں پر تو next کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب parameter میں آپ کو کیا show ہو رہا ہے کہ آپ نے جو resource بنانا ہے resource کون سا یہ والا resource جب آپ نے یہ resource بنانا ہے تو refer کیا ہو رہا ہے instance type آپ کی instance type کون سا ہونے چاہیے t2.micro ہونے چاہیے m1.small ہونے چاہیے m1.log ہونے چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے آپ نے refer کیا ہوا ہے towards parameter parameter سے وہ کیا لے کر آئے گا یہ value return کرے گا اس میں سے جو value آپ select کریں گے وہ value یہاں پر آئے گی اور آپ کے اس resource کا وہ instance type ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہاں پر default کیا لکھا ہوا t2.micro اور فردر آپ کو کون سا نظرہ آ رہی ہیں m1.small m1.large ٹھیک ہے اور آپ کو یہ description بھی نظرہ آ رہی ہے enter t2.micro یہ description ہماری کہاں پہ ہے یہ ہم نے code میں enter کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میں کیا کرتا ہوں میں تھوڑی سی changes کرتا ہوں code کے اندر اب آپ next کریں گے یہاں سے جو بھی آپ select کریں گے m1.large select کریں گے آپ next next کرتے جائیں گے آپ کا وہ اس لیے to instance بن جائے گا ٹھیک ہے میں code میں تھوڑی سی changes کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے بھی آپ کو show کرواتا ہوں اگر میں allowed values میں یہ ساری allowed values میں کیا کر دیتا ہوں remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں code کو کیا کر لیتا ہوں save اب میرے پاس default کیا آ رہی ہے t2.micro ٹھیک ہے اب ذرا دوبارہ سے ہم enter کر کے دیکھتے ہیں previous upload اچھا دوبارہ stack create کرتے ہیں create stack upload کرتے ہیں template اور choose file this open اور اگر دوبارہ اب آپ next کریں گے تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے parameter میں تو یہ دیکھیں parameter میں آپ کو کیا show ہو رہا ہے t2.micro ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہاں پہ allowed نہیں لکھا ہوا means یعنی کہ صرف آپ نے وہ bound نہیں کر دی آپ نے code کو کہ جو allowed کے اندر جو values ہیں صرف وہی allow ہیں اب آپ default t2.micro ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی سے کو انٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے انٹر کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی m1.large آپ کچھ بھی یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ instance type parameter آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کہاں سے set کر سکتے ہیں آپ ec2 میں جائیں وہاں سے جا کے instance type دیکھ لیں کون کون سے آپ کو required ہیں وہ آپ value یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں کرتے for example میں default بھی ہٹا دیتا ہوں یہاں سے کہاں گیا میرا code یہ اگر میں یہاں سے default value بھی ہٹا دیتا ہوں تو default value بھی وہاں سے کیا ہو جائے گی remove ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی value انٹر کر سکتے ہیں پھر وہاں پر ٹھیک ہے چلے میں یہ بھی remove کر دیتا ہوں اور میں control save s کر دیتا ہوں اب دوبارہ میں کیا کرتا ہوں cancel کرتا ہوں create stack upload کرتے ہیں template دوبارہ ٹھیک ہے template میں نے changes کی ہیں this one open اور یہ دیکھیں parameter جب آپ next کریں گے تو یہاں پہ parameter میں آپ کا کوئی value نہیں آ رہی کیوں کیونکہ میں نے parameter میں یہاں پہ value دی نہیں ہے ٹھیک ہے default بھی میں نے remove کر دی allowed values بھی میں نے remove کر دی ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں m1.large چلیں میں یہ دے دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے stack name دے دیں my stack 12 اور next کر دیں ایک چیز make sure کیجئے گا یہ جتنے بھی آپ cloud formation کے اندر steps کر رہے ہیں اس کے کوئی charges نہیں ہیں ہاں ابھی جو میں نے instance type select کیا ہے m1.large اس کے charges ہوں گے ٹھیک ہے آپ اپنی testing کرنے کے بعد be careful کہ آپ نے اپنا stack delete کرنا ہے otherwise آپ کو charges جو resources آپ نے create کیے ہیں اس resources کے آپ کو charges پڑتے رہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے stack create کر دی ہے اور let's see کہ ہمارا stack جو ہے وہ start ہو گیا create in progress ہے ٹھیک ہے first EC2 instance وہ بھی create in progress ہے resource creation initiated ہے اور resource بن رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے کوئی error نہیں آیا ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا resource جو ہے وہ کون بنائے EC2 پہ click کرتے ہیں اور next new tab one running instance آگیا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں m1 dot large جو کہ ہم نے ابھی specify یہ initialize ہو رہا ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی کی ہے ابھی complete نہیں ہوا اور یہ پہ جو بھی آپ نے instance type اب parameter سے فائدہ کیا ہوا advantage کیا ہوا یہاں پر ایک second code کہاں گیا ہمارا this ٹھیک ہے جی یہ template ہے template کے اندر ہم نے کیا کر دیا parameter define کر دیا اب parameter سے advantage کیا ہو گیا for example میرے پاس instance میں code لکھا ہو ہے ٹھیک ہے میں بعد میں decide بھائی کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں parameter کے through value پاس کر رہا ہوں اور during stack وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ bucket کا name رکھنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ میں چاہ رہا ہوں وہ delete کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو refresh کر دیکھ لیں کیا یہ delete ہو گیا یہ shutting down میں چلا گیا ٹھیک ہے یہ delete ہو رہا میرا اب میں کیا کرتا ہوں ایک اور stack create کرتا ہوں دوبارہ اپنا آتا ہوں this اور یہاں پر میں آپ کو show کرواتا ہوں ایک اور example s3 bucket this one اس کو ہم کر لیتے ہیں ctrl c کرتے ہیں یہاں پہ میں paste کرتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا show رہے parameter اس کے بعد s3 bucket name resource resource میں رکھ ہے s3 bucket آپ یہاں پہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں logical id ٹھیک کیا میرا s3 bucket میں create properties bucket name میں ref کیا ہے ref کیا ہے s3 bucket name ٹھیک ہے یعنی s3 کیا میرا parameter s3 bucket name parameter ہے یہ parameter میں آئے گا یہاں پہ دیکھے گا type screen constant description description میں آپ کو show رہا ہو گا s3 bucket name must be between 3 and 63 ٹھیک ہے allowed values ڈال دیتا ہوں یہ 3 4 allowed values ہیں انہی میں سے bucket name کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا minimum length میں کہتا 3 اور maximum length میں 63 ٹھیک ہے جی اب یہ ref پرامیٹر پرامیٹر کے اندر جا کے میں اپنی bucket value کا name دے رہا ہوں ٹھیک آپ next کریں یہاں پہ next کریں گے تو آپ کو یہ show کر رہا ہو گا یہ دیکھیں name of the s3 bucket اور s3 bucket name آپ یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں but it should be unique ہو na چاہیے next کریں stack name دے لیتے ہیں my stack this next next اور create stack ٹھیک ہے جی تو last lecture میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا جب میں آپ کو پچھلے دو تین lectures میں کروار رہا تھا تو ہم bucket name یہاں پر define کرتے تھے اب میں bucket name کو میں نے کیا ہے ویا parameter define کرویا ہے اور جا کر دیکھتے ہیں resources میں کیا ہماری bucket create ہوگی ہے تو bucket بالکل create ہوگی ہے کوئی error نہیں آیا events میں دیکھتے ہیں اور events create in progress ہے اب ہم کیا کرتے ہیں s3 میں جاتے ہیں اور s3 میں میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا میری bucket create ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے uit bucket جو بھی ہم نے complex name دیا تھا ٹھیک ہے تو bucket ہماری create ہوگی ہے اس طرح سے parameter section کو use کر سکتے ہیں میں بھی stack کو delete کر ہوں to میرا کیا ہوگا bucket name بھی remove ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم لوگ نے parameter کو دیکھا ہے parameter basically کیا ہوتا ہے آپ run time کے اندر custom values insert کر سکتے اپنی مرضی کی ٹھیک ہے آپ code کے اندر لکھ مرضی سے ایک EC2 instans set up کی ہم نے just کی set up کی m1 dot large اور اس نے m1 dot large کا EC2 instans set up کر دیا جو values ہم نے mention نہیں کی وہ values by default لے لئے 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 volume نہیں ٹھیک اس کی value ڈفائن نہیں کی اس کی پبھل ڈفائن کی پبھل ڈفائن 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 کی ٹھیک ہے اس کی ٹائپ وہ ہم نے ڈفائن نہیں کی سکیورٹی گروپ سے نیفائن کی وہ سارے چیزیں بائی ڈفائن لئے 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 چیزیں انشاءاللہ دیکھتے جائیں جائیں سارے چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں آج کے لیکچر میں پیرامیٹر دیکھ ہے لس لیکچر میں رسورس کبھی ہو گئے سمجھ آگی ہوگی سمجھ تب ہی آئے جب تک ہینڈ آن پیکٹس نہیں کریں جتنی زیادہ پیکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے